جاننے کی علیت اللہ کے فیصلے جانا وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اور اکثر انسان کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ یہ کیوں وہ رہا ہے ایسا لائف میں ایسا ہر فیصلہ علیت اللہ کے حکمت سے بھرا رہا ہے اور اس خیر سے بھرا رہا ہے ایک انسان کوئی بیزنس کرنا چاہتا ہے یا کس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہوتا ہے کامل علم میں کہ اگر یہ عورت اسے مل گئی تو شی بل لیڈ ہم ٹو ہل فائر یا اگر یہ مرد اس عورت کو مل گیا تو یہ ان دونوں جہنم میں چلے جائیں گے یا اگر اس کا بیزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ تنا باغی ہو جائے گا گناہوں میں پڑ جائے گا مال کی ویسے کہ یہ جہنم میں چلے جائے گا سوالہ سبحانہ وتعالی کہ اسے کام میں رکابت بن جاؤ اور جب اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ پھر قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ ہی مجھے نظر بند لگئی اللہ ہی مجھ پہ جادو ہو گیا اللہ ہی میں برباد ہو گیا اور ابن مسود سیز کہ this is nothing but the blessing and bounty of اللہ سبحانہ وتعالی on this person سبحان اللہ بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے بیماری میں ڈال دیتا ہے بخاری میں حدیث ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے اور ایک اور حدیث ہے بخاری میں کہ میں اپنے بندے سے اگر اس کی کوئی قیمتی چیز لے لوں اولاد بھی ہو سکتی ہے آنکھیں بھی ٹانگ بھی بازو بھی کوئی بھی چیز تو اس کی جزا پھر میں جنت دوں گا یہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھئے وہ کمپنسیشن ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹ